موسیقی موسیقی آخریہ تک گیا کہاں یہ ساری گندم گئی کہاں اور حکومت اس کے لیے کیا حکمت عملی بنائے بیٹھی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی خبریں روز ہمیں ملتی ہیں اور روز فیس بک پر اوپر انسٹاگرام پر اس کے علاوہ واتس ایپ پر اور بھی باقی جو بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر ہمیں گندم کے بارے میں اور ہمارے ملک میں جو آٹے کا جو بہران ہے اس کے بارے میں روز ایک نئی جو ہے وہ خبر سنے کے لیے ملتی ہے اور لوگ جو ہے وہ آٹے کے لیے جو ہے وہ دردر پھر رہے ہیں لیکن آٹا ہے کہ جیسے اس کو جو ہے مہنگائی کا جو جن ہے وہ نگل گیا ہے ہماری جو ساری گندم ہے لگتا ہے وہ ساری سلاب میں بیہ گئی ہے اگر سلاب میں بیہ گئی ہے تو حکومت اپنی عوام کے لیے کیا سوچ رہی ہے آج اس پروگرام میں میں گندم کو ڈسکس کرنے والا ہوں اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مہنگائی کی وجہ سے تو پہلے ہی عوام بڑی پریشان ہے لیکن آٹا ان کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے اور حکومت نے رمضان سے پہلے ایک پلیننگ بنائی کہ ہم غریبوں میں جو آٹا ہے مفت جو ہے وہ تقسیم کریں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو پیسوں کبھی آٹا نہیں مل رہا اور جو 648 روپے کا آٹا تھا دس کلو والا تھیلہ وہ 1188 روپے کا کر دیا گیا یہ کیا حکومت کی پلیننگ تھی کہ ایک طرف تو ان کو جھانسہ دیا گیا کہ آپ کو ہم جو مفت آٹا ہے وہ دیں گے اور لیکن دوسری طرف آٹے کی جو قیمت ہے وہ ڈبل سے بھی اُمپر کر دی اور پھر آٹا جو ہے وہ ان کی پہنچ سے باہر کر دیا گیا ناظرین آپ سارے جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت حکومت کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے وہ کئی عام کھچڑی نہیں ہے وہ حکومت اپنی عوام کے لیے ایک ایسی مسئبت برپا کرنے کے لیے جو ہے یہ کھچڑی بنا رہی ہے جو کہ ہم سب اپنی کھلی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ہم نہیں دیکھ رہے ہیں بہت سارے جو دوسرے جو ملک ہیں جو دوسرے لوگ ہیں جو دوسرے بہت سارے چینل ہیں وہ بھی ہمارے ملک پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ آٹے کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ٹرک جو ہے وہ لگائے گئے کئی جوگوں پر سڑکوں پر لگائے جا رہے ہیں بزاروں میں لگائے گئے اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لمبی کتاروں میں لگے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ لے کے کھڑے ہیں اور پھر پیسے لے کے کھڑے ہیں لیکن ان کو آٹا پھر بھی نہیں مل رہا اور جن کو مل رہا ہے وہ چھینہ جھپٹی میں ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں کہ شاید اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے اور اسی چکر میں آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو مارا پیٹا بھی گیا آٹے کے پیچھے یہ کیا ہے ابھی تو مطلب ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے ابھی تو شکر ہے خدا کا کہ ہمارے ملک کے اوپر خداوند کی نظر ہے خدا کا رحم ہے خدا کا بڑا فضل ہے اور ہم آئی ای 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 ایف کے پاس جاتے ہیں اور ہم کرز مانگتے ہیں اور ہم کرز بھی مل جاتا ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں تو ناظرین آج یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ خدارہ حکومت اپنی آنکھوں کو کھولے اور جو عوام جو اس مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے ان پر جو ہے وہ اپنے رحم کی نظر کریں ورنہ ملک کا حالات آپ کے سامنے نہیں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ ہیں ان کو پولیس والے جو ہے وہ مار رہے ہیں حالانکہ پولیس وہ لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ عورتوں کو مار رہی ہے عورتوں کو مار رہی ہے یہ میں کیوں اس بات پہ زور دے رہا ہوں عورتوں کو کیوں مار رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ عورتیں جو ہے وہ آٹا لینے کے لئے لائن میں کھڑی ہیں اور تھپڑوں کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ زودو قوب کا شکار کیا گیا ان کو نشانہ بنایا گیا اور عورتیں بیچاری کبھی اپنی کوئی کمر لے کے بیٹھی ہے کوئی اپنا پاؤں لے کے بیٹھی ہے اور کسی نے اپنا سر پکڑ لیا ہے اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایسی ایسی فوٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہیں جن میں لوگوں کو مارتے ہوئے اور ان کو جان سے مرے ہوئے بھی دکھایا ہے اور یہ ہمارے لئے بڑی فکر کی بات ہے کہ آٹے کے پیچھے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گندم جو ہے وہ ہماری اپنی پیداوار ہے ہم کسی سے لیتے نہیں ہیں یہ تو اتنی وافر مقدار میں ہوتی ہے کہ ہم اگر دوسرے ملکوں کو بھی ہم ان کو دیں تو پھر بھی ہمارے پاس یہ کسیر مقدار میں یہاں پہ موجود ہوگی اور جتنی پاکستان کی عوام ہے یہ گندم کبھی کم نہیں ہو سکتی اور دوسری بات آپ نے سوشل میڈیا پہ ضرور ایک خبر دیکھی ہوگی کہ ان دنوں میں جو ٹرک ہیں وہ فیکٹریوں میں جا رہے ہیں جو آٹا حکومت جو ہے وہ لوگوں کو مفت تقسیم کرنے کے لیے جو گندم بھیج رہی ہے وہ بھی آپ نے گندم دیکھی ہوگی ناظرین آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اپنے جو کمنٹس ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعہ سے شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ اپنے لوگوں پر خدارہ وہ رحم کریں خدارہ وہ اپنے لوگوں کو ان کا جو اصلی حق ہے ان کا جو رائٹ ہے وہ دیں اور یہ آٹے جیسی جو نعمت ہے جو کہ ہماری اپنی پیداوار ہے وہ تو ان کی پہنچ سے دور نہ کریں اور یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو یہ آٹا جو ہے وہ ان کو مفت ملنا چاہیے اگر مفت نہیں تو کم از کم پیسوں کا تو ضرور ان کو دیں لیکن خود میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود سٹور پہ گیا آٹا لینے کے لئے تو مجھے بھی نہیں ملا اور پچھلے چار دن سے میرے اپنے گھر میں آٹا نہیں ہے بزار سے تندور سے ہم روٹنگا لارہے ہیں تو میرے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجبوری کی حالت میں دردر پھر رہے ہیں اور ان کے گھروں میں آٹا نہیں ہے اور بعض دفعہ تو لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے لئے آٹا خرید سکیں اس لئے اگر حکومت نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنی عوام کو مفت آٹے کی ترسیل کریں گے تو حکومت اس کام کو کرے ابھی کل پرسو سے رمضان سٹارٹ ہو جائے گا لیکن آٹا عوام کے پاس ہے نہیں ہے لوگ بھوکو مر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ روز ایسی نئی خبریں جو ہے بار بار میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کا دھیان اس طرف لگانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ رمضان آئے اور لوگوں کی پہنچ سے یہ آٹا دور ہو جائے آپ ضرور اپنے خیالات جو ہے وہ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ شیئر کریں تاکہ یہی خیالات یہی آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہم حکومت تک پہنچا سکیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ کتنی پریشان اور دکھ میں مسئیبت میں اور پریشانی میں ہے اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے اور میرے کیمرامین ترک پیارو کو دے اجازت خدا حافظ